فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیزہرہو علا دین کلے ولو کرہ المشرکون صدق اللہ لذین میرے بذرگو دوستو اور بھائیو اور عزیز نوجوانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا بیان محض کوئی علمی مسئلہ اور علمی مشغلہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے ایمان کا نجات کا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے اور پھر یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو جبر و اکرہ کے ساتھ کہی جاتی ہو سنی جاتی ہو بیان کی جاتی ہو بلکہ ہر ہر مسلمان اپنے دل کی گہرائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق خاطر رکھتا ہے ایک وابستگی محسوس کرتا ہے اور آپ کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے اپنی طبیعت کے اندر ایک فرحت اور مصبرت پاتا ہے مسلمان کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے کیسے ہی گناہگار ہو کتنا ہی خطاکار ہو کیسے ہی گیا گدرا ہو اور دور اور نزدی کوئی گواہی دینے والا نہ ہو کہ یہ بامل مسلمان ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مرمٹنے کے لیے ان کے کلمے اور نام کو اونچا رکھنے کے لیے اور ان سے محبت اور عشق کے حوالے سے سب کچھ کر گزرنے کے لیے پچھلی چودہ صدیوں میں انگنف لا تعداد مثالے ہیں کہ جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ لوگوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے اس خطے میں جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں جھوٹی نبوت کے بہت سے دعوے دار اٹھے ہیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے بھی اللہ ہی نے بنائے اور پیدا کیے ہیں لیکن سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایسے جھوٹے نبیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے عام سڑک پر چلنے والے بداہر ایسے بے علم لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ جو دوسرے نہ کر سکتے تھے وہ جو آخری واقعہ ہمارے اس خطے میں پیش آیا تھا کہ جب اسی طرح کہ ایک دعوے دار کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا اور آپ نے پڑھا ہوگا یاد ہوگا کہ جب اس کا مقدمہ عدالت کے اندر چل رہا تھا تو ایک خاص موقع پر عدالت کے جج نے اسے اپنے چیمبر میں بلا کر یہ کہا کہ میں نے کچھ احتمام کر لیا ہے اگر تم عدالت کے اندر یہ بات کہہ دو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے تو تم بری ہو جاؤ گے مقدمہ خارج ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور یہ تو جس نے کر لیا وہ تو کر گزرا لیکن کروڑوں مسلمان چاروں طرف بسنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو دل کے اندر یہ آرزو رکھتے ہیں یہ تمنا اپنے دلوں کے اندر پاتے اور پالتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر اگر کوئی حرف آتا ہے اور اس حوالے سے کوئی توہین کا اور سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو کاش اسادت ان کے حصے میں آئے کہ وہ ان کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے واقعی کچھ کر گزرے اس لیے میں نے ارز کیا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موضوع ہے یہ تو ہمارے دلوں سے بہت قریب تر اور دلوں کی دنیا کو بسانے والا ویرانیوں کو ہٹانے اور چمن اور گلشن کو آباد کرنے والا موضوع ہے بلکہ بہت سے لوگوں کی یہ بات بھی درست ہے کہ مسلمانوں کے یعنی بگڑے ہوئے مسلمانوں کے یا مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر دعویت اللہ کا کام کرنا تو اس دعویت اللہ کے کام کے دور کا جو سرہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے کہ جو تعلق کہیں اندر دل کی گہرائی میں موجود ہے عمل میں جس کا اظہار نہیں ہوتا بس اسی کو چھیڑا جائے اسی کو کریدہ جائے اسی کو بھارا جائے اسی ذرے کو آفتاب بنایا جائے اور اسی رائی کو پہاڑ بنایا جائے اسی نیکی کے جذبے کو اٹھایا اور بیدار کیا جائے دوفان بنایا جائے لہذا بےعمل مسلمانوں کو اور معاصیت اور گناہوں کے اندر نافرمانیوں کے اندر گھرے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پڑھ لانے کے لیے اور دعوت کا خوگر بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے گرد ان کو جمع کیا جائے انہی کے عشق سے سرشاری اور انہی کی محبت کی آویاری اور انہی کے اقوال کے حوالے سے مسلسل اور پیہم لوگوں تک بات کا پہچانا جو ہے اسی کو وطیرہ اور رسیلہ بنایا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوہِ صفحہ پر کھڑے ہیں یا سباہہ یا سباہہ کہہ کر لوگوں کو پکارتے خطرے کی گھنٹی ہویا بجاتے ہیں آپ کی بات دور تک سنی جاتی ہے اور کفارِ مکہ مشرقین اس آواز کو سن کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر پکار کر کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم کو کس لیے یہاں جمع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں ابھی بتاتے نہیں ابھی پوچھتے ہیں کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس دامن میں دشمن چھپا ہوا انقریب تم پر حملہ آور ہونے کو ہے تو کیا میری بات کا یقین کروگے میری بات کو سچ مانوگے سب نے بالاتفاق کہا باوازِ بلند کہا زور سے پکار کر کہا کہ ہاں ہم تمہاری بات کو سچ اور صحیح مانیں گے اس لیے کہ تم صادق اور امین ہو سچے اور پاک باز ہو ہم نے تمہاری زندگی اپنے ہی درمیان گزرتے دیکھی ہے تمہیں ہمیشہ سچا اور اپنی بات کا پکا پایا ہے بتاؤ کس لیے ہم کو یہاں جمع کیا اکھٹا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو شیطان تمہاری گھات میں ہے انقریب حملہ آور ہونے کو ہے پس اے لوگو اپنے بتوں سے کو توڑ دو جھوٹے خداوں سے رشتہ ناتا موڑ دو ایک خدا کی بندگی اختیار کرو بس اسی کے ہو رہو اسی کا کلمہ پڑھو اسی کی مالہ جب ہو اسی کے کہے پر چلو اسی کی ہدایت کو قبول کر لو سناٹا چھا گیا ایک دوسرے کا مو تکنے لگے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پھر آپس میں بانداد سرگوشی کہنے لگے کہ اچھا یہ بات کہنے کے لئے ہم کو یہاں جمع کیا یوں ہمارا وقت ضائع کیا اور پھر وہاں سے رخصت ہونے لگے باتیں چھاٹتے ہوئے رخصت ہونے لگے تا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکا اور تنہا اس پہاڑی کے اوپر کھڑے رہ گئے ذرا سوچئے کہ کیا بات جو چند لمحے کہہ رہے تھے کہ تم صادق اور امین ہو سچے پاکباد راستگو ہو جو گواہی دے رہے تھے کہ تمہارا ہر قول ہمیشہ سچا اور پکا رہا ہے جب اس شخص نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی واشگاف کی اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بیان کی تو وہی انکاری ہو گئے مجسم انکاری ہو گئے اور باتیں بناتے ہوئے اور جملے اور فقرے چست کرتے ہوئے اکیلا اور تنہا آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کتنے برے تھے یہ اہل مکہ کیسے گئے گزرے تھے یہ مشرقین اور کفار آئیے آج پھر ان کے خلاف ایک قرارداد مضمت منظور کریں لیکن میرے دوستو ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اس بات پر سوچیں کہ کیا ہمارا رویہ ان سے کچھ مختلف ہے ہم تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں صرف سچا اور پکا اور صادق اور امینی نہیں بلکہ واحد نجات کا ذریعہ آپ کو ہم کہتے اور اعلان کرتے ہیں مقول مائر القادری کے نیکی تیرے بغیر نعیمہ تیرے بغیر ایک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر اس سب کو ہم مانتے اور جانتے ہیں لیکن جو زندگی بسر کرتے ہیں جو شب و روز گزارتے ہیں جو لمحات گزر گئے جو گزر رہے ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا ہمارا رویہ ان سے کچھ مختلف ہے ہم بھی تو سب کچھ جاننے کے بعد ان راہوں پر چلتے ہیں کہ جو چلنے کی راہیں نہیں لوٹ کر واپس آ جانے کی راہیں